مجھ پر شیطان کا سایہ تھا جیسے کبھی خود کو گنگنانے سے نہیں روک سکتا اسی طرح میں بھی خود کو قتل کرنے سے نہیں روک سکتا تھا اب یہ سچ ہے تو ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تم میرے گھر جا کر بکھو وہ گھر نہیں میرا قلعہ ہے قتل کا قلعہ اس کے بیسمن میں تمہیں موت ناچتی ہوئی دکھائی دے گی نمسکار میرا نام ہے محمد آسن اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم تک یہ قبول نامہ ہے اس انسان کا جسے انسان کہنا بھی غلط ہوگا یہ قبول نامہ ہے اس شخص کا جس نے انسانیت کو شرمسار کیا تھا یہ قبول نامہ ہے اس قاتل کا جس نے زندہ لوگوں کے لئے اطلاج گھر برمایا تھا اتحاس کے پندوں میں ویسے تو بہت قاتلوں کا نام درج ہے جنہوں نے وقت وقت پر انسانیت کو شرمسار کرتے ہوئے معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان لی مگر یہ انسان ایسا تھا جس نے انسانیت کو نہ صرف شرمسار کیا بلکہ انسانیت کو نوچا خسوٹا اس کو تڑپایا یہ اپنے وحشیپن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا اس کا نام تھا ہرمن جس نے اپنا بعد میں نام بدل کر ایچ ایچ ہومز رکھ لیا تھا اور امریکہ میں اس نے ایسی تباہی مچائی کہ جس کے نشان آج بھی موجود ہیں اور آج بھی لوگ اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں اس کے قتل کی کہانی اس کے گناہ کی کہانی میں آپ کو آگے بتاؤں پہلے اس کا بچپن میں آپ کو بتاتا ہوں بچپن میں یہ ایک کسان گدھر پیدا ہوا تھا پانچ بھائی بہن تھے یہ اپنے پتہ کے ساتھ کھیتی باری کرتا تھا کسانی کا کام کرتا تھا اور جب یہ بڑا ہوا جب یہ 18 سال کا ہوا تو اس نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا اس نے پھر اس کے بعد وہاں پر ڈگری حاصل کری اور 1882 میں وہ ایک اسپطال میں ایناٹومی ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے لگا اور بس یہی سے اس کی حیوانیت کی کہانیت شروع ہوتی ہے کیونکہ اس نے جب ایناٹومی ڈیپارٹمنٹ شروع کیا تو یہ کیا کرتا تھا کہ اس کی جو زندگی تھی اس کے آس پاس لاشی ہی لاشی ہوتی تھی یہ ان کے اردگلد گھومنے لگا یہ ان کے آس پاس جہاں یہ دیکھتا تھا کام کے جگہ پہ اسے لاشی ہی دکھائی دیتی تھی کیونکہ یہ میڈیکل کرتا تھا تو اس لیے یہ قبر سے لاشوں کو لاتا تھا لاشوں کے بیچ رہتے رہتے ہرمن ارف ایچ ایچ ہومز دماغ میں اس کے ایک خوفناک سازش چلنے لگے بھی اس نے پاس میں ہی ویران علاقے میں کافی ساری زمین خرید دی اور پھر اس زمین میں ایک خاص طرح کی عمارت تیار کر دی یہ عمارت باہر سے بہت بھویر بہت آلشان نظر آتی تھی اس طور میں لیکن اندر سے اسے اس طریقے سے تیار کیا گیا تھا کہ اگر وہاں کوئی چیخے بھی تو اس کی آواز باہر نہ جائے اس کی ایک منزل پر آفیس تھے تو دوسری منزل پر دکانیں جبکہ اس نے تیسری منزل پر ہوتل بنانا چاہتا تھا لیکن یہ ہوتل کبھی بن نہیں پایا اور اس ہوتل کو اس نے تبدیل کر دیا لاش گھر میں یہ بات ہے 1891 کی ہرمن کی عمارت شکاگو ہرمن جو تھا وہ شکاگو کا ہی رہنے والا ایک شخص تھا کورنر نام کا وہ اس کی دکان چلا تھا اس کی دوستی تھا کی بھی 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 بہت خوبصورت تھی جو کورنر کی بیوی تھی وہ بہت خوبصورت تھی جو اس کی نوکر کام کرتا تھا دکان پر اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی کورنر جو تھا اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ اس کے پاس وہیں پاس میں ہی رہتا تھا تو ہرمن نے کیا کیا؟ ہرمن کا جو دل تھا وہ کورنر کی بیوی پارا گیا تو اس کے بعد ہرمن کا وقت ساتھ اس کی بیوی سے افیر شروع ہو گیا جب یہ بات کورنر کو پتا چلی تو سب چیزیں چھوڑ چار کے اپنا کام بیوی بچہ دھر چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ہرمن کیا کرتا ہے کورنر کی بیوی اور اس کی چھوٹی سی بیٹی ان کو اپنے جو اس نے امارت بنوائی تھی جو گھر بنوائی تھا وہاں ان کو لے کر آ جاتا ہے رہنے کے لئے اس کی بیوی کے ساتھ اس نے کچھ وقت گزارا اور پھر وہیں اس بیلڈنگ میں اسی کے اندر اس امارت کے اندر ہی اس نے ماں بیٹی دونوں کو مانڈا رہا اور کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ وہ دونوں اور وہ عورت اور وہ بچی وہ دونوں لوگ کہا غائب ہو گئے اس کے بعد اس نے اپنے ایک اور نوکر کی پتنی ایملین کو بھی اپنی بیلڈنگ میں لکھڑایا اس کے ساتھ بھی کچھ وقت بتانے کے بعد اس نے اس کو بھی اسی بیلڈنگ میں اندر خائب کر دیا وہ امارت اس دھنگ سے بنائی گئی تھی کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ لاشیں چاہتی کہاں ہے نہ کسی کو آوازیں آتی تھی اور نہ ہی کوئی دکھائی دیتا تھا ہرمان کو اب ان دو قتل کے بعد ہرمان کو اب نئی نئی لڑکیوں کی لد لگ دی تھی وہ پہلے سندر لڑکیوں کو دوستی کرتا پھر ان اپنے گھر میں رہنے کا آفر دیتا تھا ان سے کچھ دن ان کے ساتھ بیتاتا وقت بیتاتا ان سے ان کے ساتھ اپنی حوث مٹاتا جسمانی رشتے بناتا پیار محبت کرتا اور پھر اس کے بعد ان لڑکیوں کو اسی طریقے سے موت کی نیند سلا دیا کرتا تھا اتنا ہی نہیں وہ ان کو جب مارتا تھا تو ان کو تڑپاتا تھا کیونکہ ان کی تڑپ سے اس کو مزہ آتا تھا اس دوران جو ہرمان تھا یا ہرمان تھا اس کی ملاقات بینجیمن نام کے شک سے ہوئی وقت کے ساتھ بینجیمن اور ہرمان بہت گھرے دوست بن گئے دوستی ہوئی تو پھر جو بینجیمن تھا اس کو ہرمان کے سارے راس بتا چل گیا لیکن یہاں بینجیمن نے اس کو روکنے کے بجائے اس کو پولیس تک پولیس کو دینے کے بجائے پولیس میں کمپلین کرنے کے بجائے بینجیمن نے خود ہتیار بنا کے دیئے ہرمان کو اور ایسے ہتیار مدہ کے دیئے جن کی مدد سے وہ لڑکیوں کو مارتا تھا کہتے ہیں کہ تیسری منزل میں وہ لڑکیوں کے قتل کرتا اور پھر عمارت کے بیسمنٹ میں ہی انہیں کہیں گار دیتا تھا جب ہرمان گرفتار ہوا تھا تو اس نے خود اس بات کو قبول بھی کیا تھا اس نے کہا تھا تم میرے گھر جا کر دیکھو وہ گھر نہیں میرا قلعہ ہے قتل کا قلعہ اس کے بیسمنٹ میں تمہیں موت ناچتی ہوئی دکھائی دیگی اب آپ سوچئے کہ اس شخص کے ان لائنوں میں کتنا خوف تھا جب اس نے یہ بتایا ہوگا تو اس سے پہلے کس طریقے سے موت کو ناچتے ہو اس نے دیکھا ہوگا اس نے خود ان لوگوں کو مارا تھپنے ہاتھوں سے اس بیسمنٹ میں جب ان کو دباتا ہوگا اس دھر کے اندرے وہ قتل کرتا ہوگا تو اس کے دیمار میں کسی سرکسابہ ہوگی بہرال ہرمان جو تھا دنیا کے لئے ایک امیر آدمی تھا لیکن جو بینجیمن تھا جو اس کا دوست بن گیا تھا بہت گیارا اس کو ہرمان کے سارے راز بتا تھے وہ کئی لڑکیوں کو اپنی ہواس کا شکار بنا کے ان کو موت دی چکا تھا اب اس کا دل جو تھا ان سب چیزوں کے بعد ہرمان کا دل آجاتا ہے اسی شخص کی بیوی پر جس شخص نے ہتھیار بنا کے دیئے تھے لڑکیوں کو مارن کے لئے یعنی کی بینجیمن پر اب بینجیمن کی پتنی پر جب اس کا دل آیا تو اس نے بینجیمن کو اپنے راستے سے ہٹا دے کا پلان کرا وہ چاہتا تھا کہ بینجیمن کسی طریقے سے راستے سے ہٹ جائے جس کے بعد وہ اس کی بیوی کو بھی اپنی ہواس کا شکار گرا پھر بعد میں اس کو بھی موت کی نین سلا دے تو اس بار ہرمان نے ایک بہت خطرناک سازش رچے جو ایسی سازش تھی کہ اس کا اپنا دوز اسے اس کے قتل کی ساری باتیں پتاتی اس کے جن کی ایک ایک چیز اسے پتاتی اس کا دوز بینجیمن بھی اس سازش میں پھز لیا اس جال میں اس کے پھستہ چلا گیا اس نے بینجیمن سے کہا کہ اگر ہمیں اور پیسہ کمانا ہے تو ہمیں تمہاری موت کا جھوٹا نہ ٹکھے نہ ہوگا تمہیں جھوٹی موت دے کر تمہاری جگہ پر کسی اور کی ناشک نہیں ہوگی جس کے بعد ہم انشارلز کی کروڑوں روپے کو کلیم کریں گے بینجیمن کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس کے دماغ میں اصلی پلاننگ کیا چل رہی ہے اس لئے بینجیمن نے بھی ہرمان کو ہاں کرتے اس آئیڈیا کے لیے سب کچھ تیہ ہو چکا تھا بس جھوٹا قتل کرنا باقی تھا لیکن ہرمان نے اپنے سیکرٹ پلان کے مطابق سچ مچ میں اصل میں اپنے دوست بینجیمن کا قتل کر دیا اس کے بعد وہ بینجیمن کی پتنی کے ساتھ اپنی عمارت میں رہنے لگا لیکن اس بار ہومز کا تاپ کا گھرہ بھڑ چکا تھا کیونکہ پولیس کے وہ نشانے پر آ گیا تھا وہ یوروپ بھاگنے کی پلاننگ کر رہا تھا لیکن پولیس نے اسے دھردب اوچا جب پوچھتاج کے دوران اس ہوئی تو پہلے تو وہ اپنی امیریت دکھا رہا اپنا راب دکھا رہا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں لیکن جب پولیس نے اپنے طریقے سے سختی سے پوچھتاج کری تو اس نے اپنا پورا چنگ قبول کر لیا اس نے بتایا کہ وہ شیطان کے قبضے میں تھا اور قبر سے لاش لاتے ہوئے وہ اسے پوزیس کر لیا گیا تھا جب وہ قبر سے اپنے میڈیکل کے ٹائم پہ جب وہ انیٹومی ڈپائٹمنٹ میں جوب کر رہا تھا اس ٹائم پہ ہی جب وہ لاشوں کو قبر سے لے کر آ رہا تھا انیٹومی ڈپائٹمنٹ کے لیے اسی وقت اسے کسی شیطان نے اپنے قبضے میں ٹڑ لیا تھا حالانکہ اس طرح کی باتیں اکسر اپرادیاں اپنے اپراد سے بچنے کے لیے بناتے ہیں جو سزا سے بچنے کے لیے اکسر بناتے ہیں کہ ان دیمادی طور پر یہ سنتونٹ ٹھیک نہیں ہے یہ ان کا بیمار ہے اس طریقے کی کہانیاں نائنٹی پرسن اپراد ہی گھڑتے ہیں اس طریقے کی بیسز میں بہرحال اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ قریب 27 لوگوں کی جان لے چکا ہے حالانکہ یہ جو نمبر ہے وہ اس سے کافی زیادہ ہے لیکن جو ریپورٹ ہیں میڈیا ریپورٹ اس کے مطابق 27 لڑکوں کی بعد اس نے قبول کری تھی حالانکہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ نمبر جو ہے 27 سے بہت زیادت ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ جن کا قتل کرتا تھا ان میں زیادہ تر لڑکی آئے ہیں کیونکہ وہ پہلے لڑکیوں سے دوستی کرتا تھا جب دوستی گہری ہو جاتی تھی سندر لڑکیوں کو اپنے گھر پر رہنے کا آفر دیتا تھا ان کے ساتھ رہتا تھا سیکس کرتا تھا ان کے ساتھ وقت بزارتا تھا اور بعد میں ان کو تڑپا کر موت کی نیم سنابیا کرتا تھا یہ اس کا پیٹن تھا قتل کرنے کا اس کے اپراد کے لئے پیٹن تھا 1896 میں اس چیتان کو فانسی کی سزا دی گئی اور لاش گھر کو امریکی گورنمنٹ نے اپنے قرضے میں لیا تھا کئی سالوں تک وہاں ڈاگگر چلتا رہا وہ بیلڈنگ آج بھی لوگوں کے بیچ کافی چرچت ہے امریکہ نے حرمن یا اچھ اچھ ہومز جو بھی کہہ لیجئے آپ لوگ کیونکہ اس نے بات باتنا نام چینج کیا تھا جیسے میں نے ابھی بتایا اسے سیریل کلر مانیتا امریکہ نے 35 سال کی عمر میں ہرمن ارخ اچھ ہومز کو موت کی سزا مل چکی تھی مگر سوچئے کہ اس دور میں اس انسان کے دیماغ پر کیسی سنک سوار ہوئی کہ اس نے اپنے ساتسفیکشن کے لئے اپنی حوض مٹانے کے لئے اس نے بے گناہ لڑکیوں کو موت کی نیند سلا دیا اس کہانی کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا کی باقی کرائیم کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے کرائیم تک موسیقی 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 موسیقی